آج مسلمان مولویوں کو حق بولنے پر تانے دیتے ہیں حضور علیہ السلام کا سامنا تو کفار کے ساتھ تھا آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر ان حضرات کو دیکھیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے اپنے آپ کو کافر کہتے تھے آخرت پر یقین نہیں تھا تو وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہوں گے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے با رہا کیا ہے اور پھر یہ فطری بات ہے آقا دو جہاں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجنے کا سامان پیدا کریں تو حضور علیہ السلام جب جواب میں ان کے تان و تشنیقیں تیر سہتے تکلیف ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں میں کیا کو سوچتے ہوں یہ کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے سابقا انبیاء کے حالات حضور علیہ السلام پر بیان فرمائے اور پھر فرمایا کہ میرے پیغمبر دیکھئے دیکھئے جس طرح آپ ہیں آپ سے پہلے بھی یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر مرتبے عطا کیے ہیں فضیلتیں عطا کیے ہیں علماء کرام نے یہاں بہت سارے مسائل لکھیں اور دوسری بات یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضور علیہ السلام کو بتایا اگر آپ کا مقابلہ ابو جال کے ساتھ ہے آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا اگر ابو جال باتیں کرتے ہیں ابو لحب باتیں کرتے ہیں عطبہ باتیں کرتے ہیں شیبہ باتیں کرتے ہیں یہ بدبخت لانتی باتیں کرتے ہیں لیکن میں نے موسیٰ کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی ایسے شخص کے ساتھ تھا جو باتیں کرنا تو دور کی بات جو اپنے بارے میں یہ کہتا تھا انا ربکم العالی اے تو وہ ہے جس کے لئے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے لیکن انا ربکم العالی فیرون اپنے بارے میں یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھئے میں نے بہت سارے رسولوں کو ایک دوسرے پر مرتبہ اور فضیلتیں عطا کی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چار رسول قلو العظم ہیں بڑے رسول جن کو اللہ پاک نے مرتبہ عطا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چار بڑے پیغمبر ہیں ورنہ انبیاء کی تعداد کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار چوالیس ہزار اللہ بہتر جانتے ہیں تو بہرحال ان میں چار انبیاء چار رسول ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے بڑا مرتبہ عطا کیا بڑی شان عطا کی اور ان چاروں میں سے بھی ایک لاکھ چوالیس ہزار میں اللہ پاک نے ان چاروں کو بلند مقام عطا کیا اور چاروں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بلند مقام عطا کیا فضیلت عطا فرمائی کیونکہ یہاں فضیلت کا تذکرہ ہے اسی طرح فرشتوں فرشتے لا تعداد ہیں لا تعداد ولا تخصہ شمار سے بہر ہیں یہ بارش کے جو کترات آتے ہیں زمین پر بارش کے ہر کترے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے جس کو دوبارہ بارش کے کترے کے ساتھ لیکن ان فرشتوں میں اللہ پاک نے چار فرشتوں کو بلند مقام عطا کیا فضیلت عطا فرمائی ورنہ فرشتے سارے فضیلت والے سارے عزت والے سارے شان والے لیکن سب سے بڑے فرشتے کتنے ہیں چار جبرائیل علیہ السلام مکایل علیہ السلام اسرفیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام شاید نام یاد ہو گئے ہوں گے ویسے بھی آپ کو پہلے بھی یاد ہو گے اسی طرح انبیاء میں سے چار انبیاء علیہ الآزم فرشتوں میں سے چار فرشتے علیہ الآزم بڑی شان والے اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش یا اس سے بھی زیادہ واللہ عالم بس ثواب اللہ بہتر جانتا ہے کتابوں میں مختلف آداد لکھیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں جس نے بھی حالت ایمان میں آکے دو جہا محمد رسول اللہ کی زیارت کی اللہ پاک نے بعد میں آنے والے بلیوں پر اس کو بڑی شان عطا کر دی لیکن صحابہ میں بھی چار کا مقام بڑا ہے کون کون سے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان زنورین سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پھر ان چاروں کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنوے آپ نے دیکھا انبیاء میں چار بڑے فرشتوں میں چار بڑے صحابہ میں چار بڑے اب فرشتوں کا بڑا انبیاء کے بڑے محمد رسول اللہ فرشتوں کے بڑے جبرائیل علیہ صلی اللہ اور صحابہ کے بڑے سیدنا ابوبکر صدیق اسی طرح ہمارے دین کے امام بھی چار ہیں امام بھی کتنے چار امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام ہے نومان بن ثابت کیا نام ہے نومان بن ثابت آپ نے سنوگا ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام عظم ابو حنیفہ لوگ کہتے ہیں لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ انفی ہو اپنے آپ کو حنیفہ کہتے انفی اسی لئے کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے مسلق پر ان کے طریقے پر پوچھے ان کا نام کہ نومان بن ثابت نومان نام ہے ثابت کے بیٹے اچھا امام ابو حنیفہ ایک امام شافی دو امام مالک تین امام احمد بن خنبل چار یہ احمہ مجتہ دین میں سے یہ بڑے امام ہیں ویسے امام محمد بھی امام ہیں اسی طرح امام زفر بھی امام ہیں اور بھی بہت سار احمہ ہیں لیکن احمہ میں ان چار کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا کیا یہ بڑے امام چار ان چاروں میں سے سب سے بڑے امام متفق ان علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جو ان امام کے بھی امام ہیں الحمد آسمانی کتابیں چار تورات زبور انجیل قرآن کریم اب سب ساری کتابوں کی سردار کون سی کتاب ہے قرآن کریم اللہ نے ہمیں کتاب وہ عطا کی جو ساری کتابوں سے فضیلت والی نبی وہ عطا کیا جو ساری کتابوں سے فضیلت والا صحابہ وہ عطا کیے جو عطا کیا جو سارے امام عائمہ میں فضیلت والا